اسلام علیکم ناظرین اے ایر پی نیوز تسات میں ہوں انیس آزیا موجودہ حکومت کو کافی زیادہ ٹرٹیسزم فیس کرنا پڑتا ہے چاہے وہ بڑھتی ہوئے مہنگائی ہو یا گرتے ہوئی اکانومی ہو لیکن فائنلی موجودہ حکومت نے ایسا انیشیٹیو لیا ہے جو کہ تابلہ ستائش ہے اور جی میں بات کریوں سہت کارڈ کی اور سہت کارڈ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب بھر میں سہت کارڈ لانچ کیا جا رہا ہے اور یہ کافی اچھا انیشیٹیو ہے کہ جس سے لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے لوگ اپنا اس سے علاج کر سکتے ہیں چاہے وہ کسی پرائیوٹ ہاسپٹل میں ہی کیوں نہ چلے جائیں وہ اپنا علاج کرا سکتے ہیں اور سپیشلی ان بیماریوں کا جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس بیماری کا علاج کروا سکوں تو ان بیماریوں کا علاج بھی وہ کروا سکتے ہیں آج کے اس پرگرام میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ سہت کارڈ کن کن بیماریوں کے لیے الیجبل ہے اور کتنے روپے تک کا علاج آپ اس سے سالانہ کروا سکتے ہیں سہت کارڈ ساڑھے چار سو ارب روپے کا ایک فلاحی منصوبہ ہے جو کہ پنجاب بھر میں لانچ کیا جا رہا ہے اور ابھی تک کافی پنجاب کے کافی ڈیفیجنز میں لانچ ہو بھی چکا ہے اگر ہم بات کریں ساہی والڈیویجن کی تو وہاں پر بھی لانچ ہو چکا ہے ڈیرہ غازی خان ڈیویجن میں بھی ہو چکا ہے لاہور ڈیویجن میں بھی یہ لانچ ہو چکا ہے اور ریسینٹلی ابھی سٹیزن آف اسلامباد اور راولپنڈی کو بھی یہ فسیلٹی مل جوٹی ہے سہت کارڈ کے ذریعہ بہت سی بیماریوں کا علاج کروا سکتے ہیں اور ان میں سے کچھ رہی ہیں جیسے کہ ہارٹ ڈیزیز ہیں دل کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل ہو سکتا ہے اور آپ کے جو نروس سسٹم ہیں آپ کے اسابی نظام کے ریلیٹر جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ بھی حل ہو سکتے ہیں جو ایکسیڈنٹل انجریز ہیں یعنی کہ ہاتھ ساتھی چوٹے جو لگتی ہیں انسان کو اس کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے اس کا علاوہ جو کافی بیماریاں یعنی کہ کینسر ہیپٹائٹس بی ہیپٹائٹس سی ان کا بھی علاج آپ صحت کارڈ کے ذریعہ کروا سکتے ہیں یہ وہ بیماریاں ہیں جن کا علاج کرواتے ہوئے انسان کو تھوڑی سی ہیجیٹیشن ہوتی ہے جب وہ اپنی جیب دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ میں تو پرائیویٹ ہاسپٹلز افورڈ ہی نہیں کر سکتا اور جو بہت سے لوگ ہیں وہ اسی وجہ سے مر بھی جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ اس بیماری کا وہ علاج کروا سکے اور اپنی زندگی جی سکے اور ایک اور جو ہے پریننسی اس کا بھی علاج آپ اس میں کروا سکتے ہیں جو حاملہ خاتون ہیں وہ چار بار جا کے اپنا چیک اپ کروا سکتی ہیں روٹین چیک اپ ہوگا ان کا اس کے علاوہ جب وہ برث دیں گی تو وہ بھی صحت کارڈ کے ذریعے ہو سکتا ہے چاہے وہ نارمل ڈیلیوری ہو چاہے وہ سی سیکشن ہو جیسا بھی ان کو آپریٹ کیا جائے گا وہ صحت کارڈ کے ذریعے ہی ہوگا اور ایون آپریشن کے بعد بھی وہ ایک ماہ کے اندر اندر وہ خاتون دوبارہ جا کے اپنا چیک اپ کروا سکتی ہیں کہ سب ٹھیٹ ہے اور اس کے علاوہ ایک بار اپنا جو بیبی ان کا پیدا ہوگا جو بچہ ہوگا اس کا بھی ایک بار جو معاینہ ہے وہ صحت کارڈ کے ذریعے ضرور ہو سکتا ہے اس کا صحت کارڈ کا یہ بہت بڑا بینفٹ ہے جو کہ جو اس موجودہ حکومت نے لانچ کیا ہے اور آنے والی حکومتوں کے لیے بھی یہ کافی اچھا ہے کیونکہ جو ہیلتھ کیئر ہے وہ اس کا نظام بہت بہترین ہونا چاہیے ملک کے لیے تاکہ جو غریب عوام ہیں غریب طبقہ ہے وہ بھی اسی طرح کا علاج افورڈ کر سکتے ہیں جو ایک امیر انسان کر سکتا ہے اگر ایک امیر انسان کو کوئی بیماری ہے تو وہ علاج کروا کے بچ جاتا ہے لیکن وہی بیماری اگر غریب انسان کو ہو تو وہ بیماری سے تو بعد میں مرتا ہے یہ سوچ سوچ کر پہلے مر جاتا ہے کہ آخر میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں کہ میرا یہ علاج ہو سکے بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس میڈیا پروپرڈنڈا کے شکار ہو چکے ہیں جو کہ میڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ جو صحت کارڈ ہے یہ صرف عوام کو بے وکوف بنانے کا ذریعہ ہے یا جو ان کے یہ آخری کچھ وقت رہ رہیا تو اس میں عمران خان صاحب کچھ ایسا کام کر رہے ہیں کہ عوام کو لگے کہ عمران خان صاحب تو بہت اچھے ہیں اس طرح کی باتیں کافی چلتی رہتی ہیں لیکن ان باتوں کو رانگ پروف کیا جا چکا ہے کیونکہ ریسنٹی جو لاہور میں ایک پرائیوٹ ہاؤسپٹل ہے حمید لطیف ہاؤسپٹل اس میں صحت کارڈ کے ذریعے بہت سے لوگوں کا علاج ہوا ہے اور بہت سی ایسی بیماریوں کا علاج ہوا ہے کہ جو غریب انسان افورڈ نہیں کر سکتا اگر حمید لطیف ہاؤسپٹل کی بات کی جائے تو وہ ایک پرائیوٹ انسٹیٹیوٹ ہے اور وہاں پر علاج کرنے کے پرائیوٹ ہاؤسپٹل کی اماؤنٹس بھی کافی زیادہ ہوتی ہیں تو وہاں پر کافی پیسے لگتے ہیں لیکن جن لوگوں نے وہاں پر جا کے علاج کروایا ہے انہوں نے یہ بیان جاری کیے ہیں کہ ہم نے وہاں پر جا کے علاج کروایا ہے اور ہمیں بہت بہترین سروسز وہاں پر ملی ہیں اور جو عملہ ہے وہ بھی کافی کوپریٹیو تھا اور ہمارا ایک روپیہ تک نہیں لگا یعنی کہ کسی نے ہم سے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ جا کے آپ پرچی بنوا ہو تو پھر آپ کا علاج سٹارٹ کریں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہوا وہ جیسے ہاؤسپٹل پہنچے ہیں تو انہیں جو صحت کارڈ کے جو عملہ تھا انہوں نے ہی ریسیو کیا ہے انہوں نے ہی ان کو متعلقہ دپارٹمنٹ تک لے کر گئے ہیں اور انہوں نے ہی ان کا علاج شروع کروایا ہے تو یہ جو ساری باتیں بنی ہوئی ہیں کہ صحت کارڈ صرف بے وکوف بنانے کا ایک پلے کارڈ ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ سب پورے پاکستان کے لیے بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ صحت کارڈ کے لیے ہم الیجیبل ہیں کہ نہیں تو بس اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر 8500 پر ایس ایم ایس کریں تاکہ آپ کو پتا چل سکھے کہ آپ الیجیبل ہیں اور جیسے ہی آپ کا صحت کارڈ بنتا ہے بلکہ یہی بات بھی ہے کہ آئی ڈی کارڈ پر بھی آپ کا علاج ہو سکتا ہے تو آپ کا دس لاکھ روپے تک کا جو سلانہ ہے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو صحت کارڈ ہے وہ فی الحال ہم نے جو پنجاب میں جو لانچ کیا ہے فی الحال پنجاب کی پچاس پرسنٹ تک کی پوپلیشن کو مل چکا ہے اور وہ اس فسیلٹی سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ مارچ کے احتتام تک پورے پنجاب کو یعنی کہ ہنڈر پرسنٹ آف تی پوپلیشن آف پنجاب کو یہ فسیلٹی فراہم ہو جائے گی اور وہ سب اپنا علاج صحت کارڈ کے ذریعے کروا سکتے ہیں اور وزیراعظم کے بھی اگر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ جو امیر لوگ ہیں وہ تو پرائیوٹ ہاسپٹلز میں علاج کر لیتے ہیں جو ان سے زیادہ الیٹ کلاس ہے وہ تو باہر جا کر علاج کروا لیتے ہیں تو رہ تو غریب طبقہ ہی جاتا ہے جو کہ کسی بھی ہاسپٹل کو افورڈ کرنے کی ٹرڈیشن میں نہیں ہوتا تو یہ جو صحت کارڈ ہے یہ اسپیشلی اپنے پاکستان کے غریب طبقے کے لیے لانچ کیا گیا ہے تاکہ ان کو ہر اس طرح کی فسلیٹی ملے جو کہ ایک امیر انسان اپنے لیے رکھ رہا ہے عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ہیلتھ ہیر ہے یہ کوئی پریولیج نہیں ہے یہ تو ایک بیسک رائٹ ہے بیسک حق ہے ہر ایک پاکستانی کا کہ ان کو بہترین ہیلتھ کیر سروسز ملنی چاہیے تو آج ہی آپ لوڈ بھی اپنے جو آئی ڈی کارڈ ہیں ان کو لازمی ریجسٹر کروائیں اور صحت کارڈ کیوں استعمال کریں اور اس سے فائدہ جتنا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں تاکہ ہر غریب انسان کی مدد ہو سکے اور آپ کے اردگرد بھی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحت کارڈ شاید بس اہمیں انہوں نے سٹارٹ کر دیا پروگرام اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا زلیل کریں گے کچھ بھی ایسا بلکل بھی نہیں ہے بہت سے لوگ اس سے فائدہ ابھی ترک اٹھا بھی چکے ہیں تو آپ بھی لازمی صحت کارڈ کو استعمال کیجئے کیونکہ جو صحت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نہیں دینی ہے لیکن جو علاج ہے وہ فیلحال آپ کا صحت کارڈ کے ذریعے ضرور ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس انسان کو زندری بھی بچ سکتے ہیں جو اپنا علاج کروائے گا ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کے جو پوزیٹیو انیشیٹیوز ہیں جو کہ ہماری عوام کے لیے کافی یوسفل ثابت ہو سکتے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ لانچ ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو میٹرو بس ہیں یہ جو اورنج لائن وغیرہ یہ سب ان کی تو ضرورت ہے لیکن جو ہیلتھ ہے وہ سب سے ضروری ہے انسان کے لیے اگر آپ کی ہیلتھ اچھی ہے تو سب کچھ بہترین ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ